اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد ساجد ہے میں مدن پورا ممبئی سے شیخ کلالہ کے تعلق سے پچھلے ہفتے سوال کیا گیا تھا تو کافی اس کی وضاحت ہو چکی ہے مگر ایک چیز کی تھوڑی وضاحت چاہ رہا تھا میں کہ اگرچہ کلالہ کے بھائی بہنوں میں کوئی بھائی یا کوئی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور اس بھائی کے بچے یا اس بہن کے بچے اگر پروپٹی میں وراثت میں کچھ امید کر رہے ہیں یا ان کا کوئی حصہ مان رہے ہیں تو کیا ان کا حصہ ہوگا اس پروپٹی میں مثال کے طور پر ایک شخص کی موت ہوئی نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد ہیں اب دو بھائی دو بہن ہیں اور ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے تو جو انتقال شدہ بھائی ہے اس کے مطلب بیٹا بیٹی یا بیوی ہیں تو ان کا کچھ اس پروپٹی میں حق ہے یا نہیں ہے اس بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے تھی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال ہے اور پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اگر کوئی مئیت کا لالہ ہے یعنی اس کی اولاد مذکر اولاد نہیں ہے باپ نہیں ہے ایسی صورت میں اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بھائی بہن کو بھی جاتا ہے بھائی بہن کا اس میں حصہ ہوتا ہے تو انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے دو بھائی تھے اور دو بہن تھی لیکن اس آدمی کی حیات میں ایک بھائی کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس کے بچے ہیں تو اب اس کا انتقال ہونے کے بعد اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور ایک جو فوت ہو گیا بھائی اس کے بچے ہیں تو یہ کس کو حصہ ملے گا تو بھائی اس کیس میں صرف زندہ بھائی کو ملے گا اور جو بہن ہے ان کو ملے گا ون نبل کی حساب سے اور بھائی جو فوت ہو گیا چونکہ اس کو نہیں ملے گا تو اس کے بیٹے کو کسی ملے گا اور یہ رول ہر جگہ چلتا ہے چاہے فرو کا مسئلہ ہو چاہے اصول کا مسئلہ ہو چاہے ہواشی کا مسئلہ ہو چاہے زوزین کا مسئلہ ہو کہیں پہ بھی کوئی وارث اگر معرس کی حیات میں معرس سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی یہ رول اچھی طرح سے دیماغ میں بسا لیں سمجھ لیں کہ اسلامی قانون وراثت میں جو مر گیا اس کا جو رشتے دار زندہ ہے چاہے ایک سیکنڈ کے لئے زندہ ہو اس کو ملے گا یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی زاداد ہے اب اس کی زاداد میں حصہ کس کا بنے گا جو اس کی موت کے بعد زندہ ہے چاہے ایک منٹ کے لئے ہی زندہ ہو بھلے وہ آگے چل کے مر جائے یعنی ایک آدمی کا مر گیا عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا زندہ تھا احمد نام کا بیٹا تھا زندہ تھا اور اسی دن شام کے وہ بھی مر گیا تو بھی اس کو حصہ ملے گا اور اس کو مل کے چونکہ وہ بھی مر چکا ہے نا تو اب اس کے وارس ان کو ملے گا لیکن جو پہلے مر چکا ہے یعنی معرس کی حیات ہی میں مر چکا ہے جیسے ایک آدمی عبداللہ اس کا بیٹا مر گیا یا اس کی بیوی مر گیا اس کے زندگی میں یا اس کی بہن مر گیا یا اس کا بھائی مر گیا یا اس کا باپ مر گیا کوئی بھی مر گیا اس کی حیات میں اس کا حصہ ختم جو مر گیا تو کس بات کا حصہ نہ اس کو ملے اور جب اس کو نہیں ملے گا تو آگے جو اس سے جڑا ہوا چین ہے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا تو جو بھی وارس ہے وارس اگر معرس کی حیات میں مر گیا جو وارس بن سکتا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں آپ تو یہ جو بھائی کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں دونوں بھائی اگر زندہ ہوتے یعنی معیت اس کے مرتے وقت زندہ ہوتے تو حصہ ہوتا لیکن چونکہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس لئے ان کو حصہ نہیں ملے گا بلکہ الٹے اگر ان کے پاس کچھ ہوگا یعنی جو کہہے ہیں آپ کا ایک بھائی جو مر گیا تو اس بھائی نے جو چھوڑا ہوگا وہ اس کے اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ ملنا چاہیے جو ہے دوسروں کو اس کی اجازت بٹے گی وہ دوسروں کو ملے گا نہ کہ جو مر گیا اور اب اس کے بعد جو مر رہا ہے اس سے اس کو کوئی حصہ ملے تو جو بھائی فوت ہو چکا ہے معرس کی حیات میں کلالا کی حیات میں جو فوت ہو چکا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا کس کو ملے گا جو زندہ ہے جو بھائی ہے اس کو ملے گا بہن ہے اس کو ملے گا بھائی بہنوں کو ملتا ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں سورہ النساء سورہ چار اور آخری آیت موجود ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر 6736 سیکس سے سیون تھیری سیکس سے تو اس حدیث میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی بیٹی ہے پوتی ہے بیٹی کو حصہ دلاتے ہیں پوتی کو حصہ دلاتے ہیں اور وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْت اور بچا ہوا بہن کو دلاتے ہیں تو اولاد میں اگر کوئی مذکر نہیں ہے مونس ہے مونس ہے تو بھائی بہن کو حصہ ملے گا اور نہ مذکر ہے نہ مونس کوئی بھی نہیں اس کو بھی کلالہ بولتے ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جا کے بھائی بہن کو ملے گا اور اگر اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی مذکر بھی نہیں مونس ملے گا تو بھی وہ بھائی بہن کو ملے گا اگر مذکر نہیں ہے صرف مونس ہے تو بھی بھائی بہن کو ملے گا اور اگر دونوں نہیں تو بدرجہ اولاد دونوں کو ملے گا دونوں کو کیسے ملے گا جو قریبی ہیں ان کو ملے گا کیونکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے نا 6732 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما باقی فہوالی اولا رجل ذکر کی وراثت میں حصے ان کو پہلے دے ڈالو جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا جو اہل فرائز ہیں وما باقی ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے جو رمینی ہے تو فہوالی اولا رجل ذکر تو کس کو دینا ہے وہ قریبی مرد کو جو مذکر کے چین سے ہے تو قریبی مرد میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھائی موجود ہے بھائی اب بھائی کے بعد نیچے کون ہے بیٹا ہے بھائی کا بیٹا جواب کریں نا ایک بھائی فوت ہو چکا اس کا بیٹا کریں تو اس کا بیٹا دور کا ہو جاتا ہے قریبی مذکر میں یہ بھائی موجود ہے تو بھائی موجود ہے تو دور کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ رول ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث کی وجہ سے یہ رول بنائے صحیح بخاری کے حدیث ہے اولا رجل ذکر تو جو رمیننگ شیر جو اسوا میں جاتا ہے تو اسوا میں جو سب سے قریبی ہے اقرب ہے اس کی موجودگی میں عباد کو نہیں ملے گا کیونکہ حدیث کہتی ہے اولا رجل ذکر جو قریبی مذکر اس کو دینا تو جو بھتیجہ وہ دور کا ہو جاتا ہے تو بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو نہیں مل سکتا یعنی ایک مئیت ہے اس کا بھائی موجود ہے تو جب تک بھائی موجود ہے بھتیجے کو ملنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہاں اگر بھائی بھی نہ ہوتا اگر بھائی بھی نہ ہوتا بہن بھی نہ ہوتی تو بھتیجے کو مل سکتا تھا لیکن اگر کسی مئیت کا بھائی موجود ہے تو اس صورت میں اس کے بھتیجے کو حصہ نہیں مل سکتا ہے حتیٰ کی اگر بہن موجود ہے مرنے والی کی بیٹی ہے اور بہن موجود ہے حتیٰ کی اگر مرنے والی کی بیٹی موجود ہے اور بیٹا نہیں ہے اور بہن موجود ہے تو اس صورت میں بھی بھتیجے کو نہیں مل سکتا ہے اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں بھتیجے کو نہیں مل سکتا ہے صحیح بخاری قدید سمجھے 1732 یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے